احمن الرحیم میں ہوں اس وقت گلگت بلستان اور گلگت بلستان کے آگے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر وادیہ ہنزہ جو دو تین چار سال سے لوگوں کی نظر اور فوکس کا حصہ بنی ہے اب بہت زیادہ وزدر جو ناران کا گان آتے ہیں وہ گلگت بلستان کی وادیہ ہنزہ کو دیکھے وغیر نہیں جاتے میں اس وقت وادیہ ہنزہ سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ نگر ون میں ہوں جہاں ایک خوبصورت وادیہ اور گلیشئر ہے جس کا نام ہے ہوپر اور یہاں نئے نئے ہوتل بن رہے ہیں میں پچھلے چھے سے آٹھ دن شعور نیوز کو کور کر رہا ہوں میں نے اسے خوبصورت وادیہ نہیں دیکھی میں تو جب واپس جاؤں گا تو میں ہر کسی کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہوپر جائیں اور ہوپر گلیشئر دیکھیں اور وادی دیکھیں میں آپ کو وادی کے چاند مناظر دکھاؤں گا اسے کلوز کرنے سے پہلے اگر کیامرامین اس کو فوکس کر سکے اس کے بعد میں آپ کو گلیشئر بھی دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ ایک خوبصورت وادی کا نظارہ کریں دیکھیں کہ یہ کسنے دلچسپ کسن کے مناظر ہیں نیچے آلو کی پسل ہے اور کچھ مٹر کی پسل لگی ہوئی ہے گندم بلکل تیار ہے اور یہ پہاڑوں میں گھری ہوئی گرینری سے بھرکور وادی ہے میرے خیال میں اس علاقے میں اس سے دادا گرینری کہیں نہیں پائی جاتی ہوگی اس سے تھوڑا سا فاصلے پر گلیشئر ہے ابھی اس پہ اتریں گے تو ہم الگ سے آپ کو کچھ دکھائیں گے اگر اگست کے لاسٹ منت کے اندر آپ پلان کریں کہ آپ گلگت جائیں یا ہنزہ جائیں تو آپ پلان کریں ہنزہ آنے کے بعد آپ ہوپر وادی آئیں گے یا ہوپر گلیشئر پر آئیں گے تو آپ وہاں سے انفرمیشن لیں گے نہیں تو آپ شعور نیوز کو ٹیون کر کے میرے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہوپر کیسے جاتے ہیں ہوپر آپ کو جیپ کروانی پڑے گی وہاں سے ہنزہ سے یا سپیشل گاڑی لینا پڑے گی لگ بگ تیس سے پنتالیس منٹ لگ سکتے ہیں آپ کو ہوپر پہنچتے ہوئے ابھی میں نیچے جاؤں گا تو میں گلیشئر کے مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اگست کے مہینے میں اس علاقے کا ٹور پلان کیا ہے تو آپ وادیہ ہوپر کو ضرور ضرور دیکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے شبیر گل کو جہنگیر کے ساتھ اجازت دیں اور وادیہ ہوپر کے لیے بیس فشز